ناظرین مسیح ایسو کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں جلال ٹی وی اس وقت میں گجر خان پہنچ چکا ہوں یوپی چرچ کے باہر ہم کھڑے ہیں جس طرح آپ کو رات کو بتایا گیا ہے کہ یہ چرچ جو ہے وہ جلا دیا گیا اس میں آگے لگا دی گئی ہے تو اس وقت چرچ کی منیجمنٹ بھی ہمارے ساتھ مجود ہے میرے کیمرو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چرچ سارا جلا ہوگا ہے جلسہ ہوگا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو پربو ایسو مسیح کے نام میں جا مسیح کی دوستو اگر پہلی بار ہمارے چینل میں آئے ہیں تو پلیس لائک سے کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے تو دوستو آپ نے جو ویڈیو دیکھا یہ پاکستان میں چرچ کو گوڈ فرائیڈے کے دن چلایا گیا تو آئیے ہم اس ریپورٹ کو پوری ریتی سے سمجھتے ہیں پاکستان میں پاکستان نے پلازا مالک سیکھ احمد پر مندیر بنے چرچ میں آگ لگانے کا آروپ لگایا پولیس پر اسے بچانے کا آروپ لگایا راولپنڈی کے ایک چرچ میں آگ لگنے کی گھٹنا کے بعد ایک بڑے گھٹنا کرم میں سثانیہ عیسائی سمجھتے ہیں اور پاکستان نے کہا کہ یہ آگا جنی کا ماملہ تھا انہوں نے بتایا کہ کچھ اگیات بدماسوں نے ٹرکے عمارت میں آگ لگا دی انہوں نے ایک سثانیہ مسلم ویپاری سیکھ احمد پر چرچ میں آگ لگانے کا آروپ لگایا ہے کیونکہ وہ چرچ کی عمارت کو اپنے نرمانہ دھین پلازہ میں سامل کرنا چاہتا تھا اور حالی میں اس نے انہیں دھمکی دی تھی ویسے روپ سے تیس مارچ دوہجا چوبیس کو راولپینڈی کے گجر خان علاقے میں ایک پریس بریٹین چرچ میں آگ لگانے کی گھٹنا سامنے آئی تھی یہ گھٹنا سثانیہ عیسائی سمودائے دوارہ اس سثان پر اسٹر سیوائے آیوجیت کرنے کے لیے نیدھاریت ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے ہوئی تھی گھٹنا کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کی ان کی پرارامبھیک جانچ سے پتا چلا ہے کی آگ سوٹ سرکیٹ کے کارن لگی تھی ڈان سے بات کرتے ہوئے راولپینڈی کے سی پی او خالد محمود دم حمدانی نے کہا کی انہیں موقع پر کوئی جولنسیل پردارد نہیں ملی حالان کی سثانیہ عیسائی سمودائے اور چرچ کے پادری نے پولیس کے دعویٰ کا ویروت کیا انہوں نے کہا کی اجیات بدماسوں نے بھوڑ سے پہلے ہوئے حملے میں چرچ میں آگ لگا دی تھی سثانیہ عیسائی سمودائے کے انسار ان کا اپنے پروسی پلازہ مالک کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں اسٹر سے بھائے آئے جت نہیں کرنے دے گا منڈلی کے انسار مسلم ویپسائی سیکھ احمد یا اس کے گرگو نے عمارت کو اپنے نرمانہ دین پلازہ میں سامل کرنے کیلئے چرچ کو نشٹ کر دیا تھا ریو ادھیم الفورس گجر خان تحصیل میں یونائٹیڈ پریس بریٹریان جنیر چرچ کے پادری ہے انہوں نے کہا سنیوار صبح قریب تین بجے ہمارے چرچ کو نشانہ بنایا گیا بھیشن آگ نے چرچ کے اندر پویتر پوستکے دھونی پرنالی فرنیچر پردے آدھی سہیت سب کچھ جلا دیا انہوں نے ریوالپینڈی پولیس اور ستھانی پرساسن پر یہ دعویٰ کر کے آروپیوں کو بچانے کا آروپ لگایا کہ یہ سوٹ سرکیٹ کے کارن ہوئے گھٹنا تھے الفوس نے کہا ہمیں پورا سندے ہے کہ یہ آگ جنی کا ماملہ ہے لیکن پولیس اور پرساسن اسے بجلی کے آروپ میں سوٹ سرکیٹ کا پرنام پتا کر ماملے کو دوانے کی کوشش کر رہے ہیں سیک احمد نے انہیں دھمکی دی تھی پولیس نے ایف آئی آر میں ان کا نام لینے سے انکار کر دیا سانیا عیسائی سبودائے پادری الفوس نے اس بات پر جوڑ دیا کی منڈلی کو ایک مسلم ویفشائی پر سندے ہے جس کی پہچان کیول سیک احمد کے روپ میں کی گئی ہے جس نے ساوجنک روپ سے دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں اسٹر سوائے آویجیت نہیں کرنے دے گا کیونکہ وہ سمپتی کو آسن میں جھوڑنے کے لیے انہیں چھوڑنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے پلازا وہ پکسٹ کر رہا ہے پادری کے انسار احمد نے چرج کی گوڑ فرائیڈے سوائے کو بادیت کر دیا تھا اور عمارت کے باہر لوگ تمبو کے آورن کو فار دیا تھا کریشن ڈیلی انٹرنیشنل مارننگ سٹار نیوز سے بات کرتے ہوئے پادری الفورس نے گھٹنا کی یاد کرتے ہوئے کہا جب پولیس نے احمد کو آسانتی فلانے سے روکا تو اس نے ہمارے چرچ کے بوجرگوں کو دھمکی دی کہ وہ ہمیں کسی بھی قیمت پر اسٹر سوائے نہیں کرنے دے گا انہوں نے آگے کہا ہم نے یہ سوچ کر اپنی گوڑ فرائیڈے سیوہ پھر سے شروع کی کہ پولیس اسے سمجھداری سے بات کرے گی لیکن میں تب حیران رہ گیا جب مجھے اسی رات ایک ٹیلی فون کال آیا کہ میرا چرچ چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ احمد جو پہلے ایک نیرمان آپورتی کمپنی چلاتا تھا کی نظر اس سبپتی پر ہے جسے چرچ سرکار سے پٹا پر دیتا ہے ریپورٹس کے مطابع آگ بجھانے کی بعد پادری اور چرچ کے ادھیکاریوں کو پتا چلا کی آگ مکھیا چرچ ہال کے لکڑی کے دروازے سے شروع ہوئی تھی پادری الفورس نے کہا اندر سب کو جل کر راک ہو گیا تھا جب ہم نے بجھلی کے تاروں کی جانچ کی تو ہمیں سوٹکٹ کا کوئی سنکٹ نہیں ملا اس کے اترکت جب چرچ کے سدستی جعوید مسیح نے پولیس میں سکایت درج کرائی اور احمد کو آروپی کے روپ میں نامت کیا تو پولیس ادھیکاریوں نے پرثم سوچنا ریپورٹ ایف آئی آر میں اس پر معاملہ درج کرنے سے انکار کر دیا پادری نے بتایا کہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کی آگ سوٹکٹ کے کارن لگی تھی پادری الفورس نے کہا عمارت کا اپیوک پہلے ایک ہندو مندر کے روپ میں کیا جاتا تھا لیکن بیبھاجن کے بعد پاکستانی سرکار نے اس عمارت کو عیسائیوں کو آونٹیت کر دیا جب چھتر کے ہندو سمدائے نے بھارت میں سانانتریت ہونے کا فیصلہ کیا اسے کیرائے کے آدھار پر چرج کو آونٹیت کیا گیا ہے پاکستان میں عیسائیوں سہیت علپسنکھے کو پر بڑے پیمانے پر حملے سمدائے کے انیے سمدائے سدسیوں نے بھی جرنوالا حملے سہیت پاکستان میں عیسائی سمدائے پر بڑے پیمانے پر حملے کا پکاس ڈالا ریپورٹ کے انسار انہیں پرساسن اور پولیس سے چرج پرابندن کی اچھیت مانگ پر ویچار کرنے اور یہ سنشت کرنے کا آگرے کیا کی آرپیوں کو نیای کے کٹ گھرے میں لائے جائے چاہے وہ کتنے بھی پرہوشالی کیوں نہ ہو پچھلے سال آگسٹ میں دو عیسائی بھائیوں پر قرآن دوستو ہم نے یہ نیوز ریپورٹ کو دیکھا اور ہمیں رول بینڈی میں جو چرج جلائے گیا ہے ان کیلئے پراہتنا کرنے کی جورت ہے کہ وہاں پہ جو بھی آنترک سمجھ سے آئے ہیں جو بیجنسمنٹ کے ساتھ جو بھی سمجھ سے آئے ہیں وہ سلجنے پائے آپ سی سجھاؤ کے اگر پہلی بار ہمارے چین میں آئے ہیں تو پریس لائک سے کلیے سبسکرائز کیجئے اور جانسا رسائر کیجئے پرکی آگ سے لیے کسی پرکار مسیحی نیوز اور مسیحی باتوں کو آپ سے بیٹھ کراتا ہوں تو سبی کو جہر سکھیں